دار صاحب کے آنے سے کم از کم ڈالر جو ہے وہ نیچے آنا شروع ہو گیا ہے ون سیکنڈلی پیٹرول اور ڈیزل کی پرائیسز کم ہونے جا رہی ہیں دو اور بجلی کی جو یونٹ ہیں ان کی پرائیسز کب تک نیچے آ سکتی ہیں نمبر ون نمبر ٹو اگر اسی طرح چلتا رہا سلسلہ یعنی کہ کوئی کوئی بریک تھو یا بریدنگ سپیس ملتا رہا لوگوں کو ماسز کو عوام کو تو پھر آئندہ دو تین ماہ کے اندر اندر اگر کوئی اس طرح کا سپیس مل گیا لوگوں کو یعنی کہ بریدنگ سپیس مل گیا لوگوں کو کوئی ریلیف مل گیا لوگوں کو تو پھر آپ لوگ کہاں پہ کھڑے ہوں گے کیونکہ آلریڈی لگتا ایسے ہے کہ آپ لوگ جو ہے یعنی کہ پی ٹی آئی جو ہے آلریڈی جلسے جلوسوں کے بعد تھوڑا سا اگزاوسٹ ہوتی بھی نظر آ رہی ہے اور اس طرح کا جو ٹیمپو ہے مومنٹم ہے وہ کتنے عرصے تک آپ سٹریچ کر سکیں گے جی عمر صاحب بسم اللہ الرحمنی عمرانہ صاحب بہت شکریہ آپ نے پروگرام پہ مدود کیا سب سے پہری بات یہ ہے کہ یہ جو ایمپورٹی تک مومت اس وقت چل رہی ہے ان کے پاس ریلیس کے لیے کوئی چیز بھی ہیں یہ جو پیٹرول کی قیمتیں ہیں ریزل کی قیمتیں انہوں نے نیچے کی ہیں یہ مزید بھی نیچے ہو سکتی تھی پر انہوں نے آئی ایم ایس کے ساتھ لکھا ہوا ہے موائدہ کیا ہوا ہے کہ پچاس سو پیسی لیٹر پیٹولیوم ڈیولپمنٹ لیوی انہوں نے لگانی ہی لگانی ہے وہ تو پی ٹی آئی کی گہمت ہوتی تھی جو ریلیف لوگوں کو عوام کے پاس آل کرتی تھی لیکن عمر صاحب ایک منٹ میں ساتھ ساتھ آپ کو کرتا جاؤں گا آپ سے سوالات بھی کرتا جاؤں گا آپ لوگ ریلیف دیتے تھے چلے بہت اچھی بات ہے آپ لوگ ریلیف دیتے تھے بٹناو یہ حکومت موجودہ حکومت اگر کوئی نہ کوئی بریدنگ سپیس دے رہا ہے کوئی نہ کوئی ریلیف دے رہا ہے چاہے پیٹرول ہو چاہے ڈیزل ہو تو اس میں اس میں کیا غلطی کیا ہے اس میں کوئی غلطی ہے یا کیا مجھے اس پہ ذرا ایکسپلین کریں کیونکہ آلڑی وہ کہہ رہے جناب قیمتیں ایسی تھلے لائے کے آ رہے ہیں حکومت کہہ رہی ایسی قیمتہ تھلے لائے کے آ رہے ہیں پیٹرول ڈیزل مزید نیچے لاسکتے ہیں پر لائیں گے نہیں اور یہ بھی جو لائیں گے یہ ٹیمپریری آئے گا اس کے میں آپ کو چند وجوہات دے رہتا ہوں رانے صاحب ٹیمپریری کتنے عرصت تک عمر صاحب کتنے عرصت تک نیچے لائیں گے میں ابھی آپ کو اس کا یہ اپنی جو گفتگو ہے اس پہ یہ کور کر لیتا ہوں سب سے پہلی آپ بات شروع کریں کہ بجلی اور گیس کی بجلی کے ریٹ جو ہے فیول پرائس ایجسمنٹ جو پرائم منسٹر نے کہا تھا کہ ہم لوگ اس کو ماف کر رہے ہیں وہ مافی نہیں تھی وہ صرف آگے بھیجنا کرنا تھا کیونکہ ان لوگوں نے پھرائی پھر سابق وزیر خزانہ میں فتی سماعیل صاحب نے کہا کہ نہیں یہ عارضی طور پہ ہم لوگ اس کو آگے کر رہے ہیں وہ چیز سام پہلے سے نکل آیا پتہ لگ گیا عوام کو ابھی جو بجلی کا ریٹ آئے گا اس پہ جو پچھلے مہینے کے فیول پرائس ایجسمنٹ جو انہوں نے آگے کیے تھے وہ بھی شامل ہیں اور دو مہینے پہلے جو بجلی استعمال ہوئی تھی اور اس امپورٹڈ حکومت نے جو مہنگے تریل تیل لیا تھا دنیا کا اور اپنے ذخیرے مدفل کیے تھے جس وقت تیل کی قیمت نیچے آ رہی تھی وہ بھی سات لگ کے آئے گا تو اکتوبر کے بل آپ کو سارفین کو چاہ سو چالیس مولڈ کا جھٹکا لگے گا ایک ٹھیک تھا پہلی بات دوسری بات آگے ہم لوگ چلتے جائیں کہ گیس کی ان کے پاس وہ مقدار انہوں نے وہ سودے نہیں کیے سپاٹ کارگوز کے تقریباً چار سو ایم ایم سی ایٹی کے اور چار جہاز جو ہیں وہ شاٹ اس وقتی جا رہے ہیں جس کی وجہ سے دور چیزیں ہوں گی آپ کا پاور پروڈکشن بھی آپ کی کام ہوگی اور آپ کو تیل پہ انحصار کرنا پڑے گا جو نسبتاً مہنگا ہوگا جس سے آپ کی فیول پرچس ایجسمنٹس اسی طرح زیادہ ہیں گی اور گیس کی ایک شدید برہان کا آپ کو سامنا کرنا پڑے گا جہاں پہ پورے شہری علاقوں میں اور جہاں پہ گیس ہے ان سارے علاقوں میں پریشر کی بھی کمی ہوگی اور گیس ناپید ہوگی اور لوگوں کو بہت بڑا عذاب کا سامنا ہونا پڑے گا اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یاد ہے آپ کی ریکارڈ میں آپ کے اوگرہ کی ریکارڈ میں میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ اوگرہ نے ہیئرنگ کی اور انہوں نے کہا ہے کہ گیس کی قیمتوں میں چار سو فیصد اضافہ ہیئرنگ کر کے انہوں نے ادوری کرائے ہوا تھا اور انہوں نے اس کی منظوری اوگرہ نے دیتی ریکمینڈیشن اور حکومت اس پہ تقریباً آپ سمجھیں کہ انہوں نے یہ چیز کرنی کرنی ہے بھی ہے انتالیس فیصد پہلے کر چکے اور وزید یہ تقریباً ساڑھے چار سو فیصد اور مہنی کریں گے اس کے ساتھ ساتھ ان چیزوں میں جس وقت ہم لوگ پڑھتے ہیں تو آپ یہ اندازہ لگائیے گا کہ ان کے پاس ان وجوہات کی وجہ سے آپ کا آٹھا چینی دالنے ان ساری چیزوں میں بھی اضافہ ہوگا سنتی ادارے آپ کے اس وقت تک بند ہو چکی ہیں ریونیو کمپریشن آ چکے ہیں آپ کو جو محاصلات ملنی کی ریونیو ملنا تھا وہ اس وقت کم پڑھ رہے اور اس کی وجہ سے یہ جو سب سے آسان چیزیں جس پہ یہ ٹیکس لگائیں گے وہ آپ کا پیٹرولیم پروڈکس ہیں لہٰذا یہ سارے کا سارا بورٹ جو ہے ٹیکسز کا یہ پیٹرولیم پروڈکس پہ لگائیں گے اور اس وقت پی اے سو جو ہے وہ تقریباً چھے سو پچاس عرب روپے اس پہ کرزہ چاڑ چکا ہے کمپنی کا تقریباً دیوالیا نکل چکا ہے اور یہ حکومت جو ہے ان کو کوئی معلوم نہیں یہ کیا کرنے جا رہے ہیں لہٰذا آپ کی پیٹرولیم کی قیمتوں میں مہینہ زیادہ زیادہ دو مہینے یہ تھوڑا بہت ریلیف کیا دے سکیں دیں گے یا وہ بھی ناممکن ہوں گا کیونکہ یہ ہر دو ہفتے بعد پیٹرولیم پروڈکس کی قیمتوں میں یہ چینجز آتی ہیں اس میں آپ کو تبدیلی آتی ہے میرا حال ہے مہینہ بھی بزار لیا تو بہت بڑی بات ہوگی